ایسی اللہ علیہ وسلم بھئی خیار رویت کے مسائل چل رہے تھے بھئی خیار رویت کے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید دیتا ہے بغیر دیکھے ہوئے تو اسے شریعت نے اختیار دیا ہے چیز دیکھنے کے بعد اسے پسند نہ آئے تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے چیز میں کوئی عیب نہیں ہے مالا لیکن بس دیکھا پسند نہیں آئی تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے بھئی اچھا جی آج بتلا رہے ہیں بھئی اندھے کی خرید و فروغ یہ جائز ہے یا نہیں بھئی اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہتے ہیں بھئی اندھے کی خرید و فروغ کیا ہے جائز کہتے ہیں و بیع الاما و شراؤہ جائز اور اندھے کی بیع اور اس کے خریدنا جائز یہ جائز ہے بھئی اندھے کی بیشنا اور خریدنا جائز ہے بھئی اسے اختیار ہوگا خیار رویت حاصل ہوگا یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی اس کو بھی خیار رویت حاصل ہوگا بھئی اس کو خیار رویت حاصل ہے وہ تو دیکھیں نہیں سکتا کہتے ہیں بھئی جس چیز کے ذریعے جس عامل کے ذریعے اس کو اس چیز کا پتہ لگ جائے اس عامل کے کرنے تک اسے خیار حاصل ہے مثلاً اس نے کوئی کھانے والی چیز خریدی ہے اس چیز کا پتہ چکھنے سے چلتا ہے تو جب تک چکھ نہ لے اسے خیار رویر ہاتھ چکھنے کے بعد اسے پسند نہیں تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے ایک چیز اس کا پتہ سونگنے سے چلتا ہے کوئی خوشبو وغیرہ اس نے خریدی ہے بغیر سونگے بغیر تو وہ کیا کرے اس کو سونگے بھئی تو سونگنے سے اس کا خیار رویر ختم ہوگا سونگے پسند نہ آئے تو واپس کر سکتا ہے بھئی اور ایک چیز ہے مولانا جس کا پتہ ٹٹولنے سے چلتا ہے اس کو ہاتھ وغیرہ لگایا تو اب اس کا خیار رویر کیا ہو جائے گا ساکت بھئی ساکت بھئی سمجھ میں آیا بھئی کوئی جانور وغیرہ مثلا بکری خریدی ہے اس کو ٹٹول کر دیکھ لے بھئی موٹی تازی بکری ہے یا موٹی تازی نہیں ہے بھئی تو اگر اب بھی وہ رد نہیں کرتا تو معلوم ہوا وہ راضی ہو چکا اس کا خیار رویر کیا ہوا ساکت ہو گیا مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَبِعُ الْأَعْمَا وَشِرَاؤُهُ جَائِزُ اُنَا دھے کے خریدنا اور بیچنا جائز ہے وَلَهُ الْخِيَارُ اور اس کو خیار ہوگا اِلَشْ تَرَاجَوْا کوئی چیز خریدے وَيَسْقُتُ خِيَارُهُ بِأَنِيْ أَجُسَّ الْمَبِعَا اور اس کا خیار ساکت ہو جائے گا بِأَنِيْ أَجُسَّ الْمَبِعَا کس کے ذریعے؟ مبیع کو ٹٹول کر دیکھنے سے ہاتھ لگا کر اسے دیکھنے سے کب یہ خیار کن چیزوں میں اس کا یہ خیار کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا جب وہ چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھ لے اِذَا کَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ جبکہ اس چیز کو پہچانا جاتا ہو ہاتھ لگا کر دیکھنے سے ٹٹولنے سے اَوْ يَشُمَّهُ یا کیا کر لے اس چیز کو سونگ لے تو اس کا خیار ساکت ہوگا اِذَا کَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ جبکہ اس چیز کو جانا کس کے ذریعے جاتا ہو سونگنے سے جانا جاتا ہو سونگنے سے اس کا پتہ چلتا ہے اَوْ يَزُوْقَهُ يَزُوْقَهُ ہے آپ کی کتابوں میں بھئی وہ ہے وہ ہونا چاہیے بھئی اَوْ يَزُوْقَهُ اور اسی طرح اس کا خیار اس کا آتف دیکھو بھئی پیچھا ہے تھا نا بِأَنْ يَجُسَّهُ اس یجُسَّهُ پر آگے آتف ہے اَوْ يَشُمَّهُ بِأَنْ يَشُمَّهُ اسی طرح یَزُوْقَهُ کا آتف بھی کس پر ہے اسی یجُسَّهُ پر ہے وَيَسْكُتُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَزُوْقَ بِأَنْ يَزُوْقَ الْمَبِیَ اور اس کا خیار ساکت ہوگا اس چیز کو چکھ لینے سے اِزَا كَانَ يُعْرَفُ بِالزَّوْقِ جبکہ جبکہ اس چیز کو جانا جاتا ہو بِالزَّوْقِ چکھنے کے ذریعے چکھنے سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس سے اس کا خیار ساکت ہوگا وَلَا يَسْكُتُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوسَفَ لَهُ آقار بھئی آقار آقار کہتے ہیں مالانا جائزاد کو غیر منقولی چیز غیر منقولی چیز آقار کسے کہتے ہیں جائزاد بھئی غیر منقولی چیز میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ منقولی ہیں کچھ غیر منقولی منقولی کونسی چیزیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہو وہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا وہ کیا کہلاتی ہیں غیر منقولی مسالان مولانا گھر ہے یہ کس میں سے ہے غیر منقولی بھئی سمجھ میں ہے کوٹھی ہے یہ کس میں سے ہے غیر منقولی اسی طرح مولانا کھیت ہے یہ بھی کس میں سے ہے غیر منقولی زمین بھی ہے کیا غیر منقولی باغ ہے مالانا یہ بھی کیا ہے غیر منقولی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتے ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری منقولی ہیں مالانا سمجھ میں آیا بھئی گاڑی ہے یہ آپ کی کتابیں ہیں یہ بستریں ہیں مالانا کلم ہے گاڑی ہے بس ہے ٹرک ہے جتنی بھی بڑی سے بڑی چیز ہوں مالانا یہ ساری کس کے اندر داخل ہیں کیونکہ ان کو ان جگہ سے دوسری جگہ کیا کیا جاتا ہے منتقل کیا جا سکتا ہے بھئی منتقل کیا جاتا ہے تو عقار کا کیا مانا ہوا جائے دار یا کیا کہلیں غیر منقولی بھئی ایک اندھا ہے اس نے زمین خریدی زمین خریدی تو کیا اب اسے خیار رویت حاصل ہوگا یا خیار رویت حاصل نہیں ہوگا بھئی بھئی آپ نے مثلا آپ ہیں بھئی اندھے کا مسئلہ فی الحال چھوڑو آپ نے ایک زمین خریدی یا بغیر دیکھے زہد نے آپ کے سامنے تاریخ کی بہت اچھی زمین ہے سونا ہے سونا بھئی سمجھ میں آئے اللہ نے آپ کو خوب مال دیا تھا بھئی اللہ آپ سب کو خوب وسیح حلال رزت دے بھئی تو خوب مال تھا آپ کے پاس آپ کو تو پروائی نہیں ہے بھئی پیسوں کی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کیا اس زمین کو خرید لیا تو اب آپ بتائیے آپ کو خیار رویت ہے یا نہیں مالانا خیار رویت حاصل ہے آپ گئے بھئی اس زمین کا دورہ کرنے بھئی جائزہ لیا پہنچتے ہی دیکھا ہو یہ تو بڑی ردی قسم کی زمین میں نے خرید لی فوراں کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں پسند نہیں ہے یہ تو واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر دیکھنے کے بعد خاموشی رہتے ہیں تو آپ کا خیار کیا ہو جائے گا ساقش ہو جائے گا خاموشی معلوم وہ آپ راضی ہیں اگر پسند نہ ہوتی تو آپ فوراں کیا کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اسی طرح اندھا ہے بھئی اس نے ایک زمین خرید لی تو جیسے عام خریدنے والے کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے اندھے کو بھی کیا حاصل ہوگا سمجھ میں ہے بس شرطے کے عام آدمی کو خیار رویت کب حاصل ہوتا ہے جبکہ اس نے خریدنے سے پہلے اس چیز کو دیکھا تو اندھے نے بھی زمین کو خریدا ہے اس سے پہلے کسی نے اس کے لیے زمین کے اوساف بیان نہیں کیے تھے مثلا اس کو اگر یہ بتا دیا تھا بھئی یہ اس طرح کی زمین ہے اس کے دائیں طرف نہر بہ رہی ہے بائیں طرف یہ ہے فلاں طرف یہ ہے فلاں طرف یہ ہے سارے اور اس قسم کی زمین ہے یہ ساری چیزیں جب بیان کر دی گئیں تو اب مولانا یہ خیار رویت اس کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان ساری باتوں کا تو اس کو خریدنے سے پہلے ہی بتا تھا لیکن اگر ان چیزوں کا اسے پتا نہیں ہے اور اس نے زمین خریدی ہے تو اب اسے بھی شریعت نے خیار رویت دیا ہے یعنی اس کے سامنے جب یہ زمین کے اوساف ذکر کر دیے جائیں گے اس طرح کی زمین ہے اس طرح کی زمین ہے اور دائیں طرف یہ چیز ہے بائیں طرف یہ ہے چاروں اطراف وغیرہ اس کی ذکر کر دی صفت ذکر کر دی اب مولانا اس کا خیار رویت کیا ہو جائے گا جب اس کو سن کر بھی وہ خاموش رہا معلوم ہوا وہ راضی ہو چکا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہی بات کریں ولایت قط خیار ہو فلا قاری اور اندھے کا خیار ساقط نہیں ہوگا جائداد کے اندر حَتَّى يُوسَفَ لَهُ یہاں تک کہ اس کے لئے اس زمین کا وصف بیان کر دیا جائے اس جائداد کا وصف یعنی اس کی حالت بیان کر دی جائے حَتَّى يُوسَفَ لَهُ یہاں تک کہ اس کی حالت بیان کر دی جائے اس کے لئے وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ فَلْمَالِكُ بِالْقِيَارِهِ اِنْشَاءَ اَجَازَ الْبَعَ وَإِنْشَاءَ پَسَةً بھئی یہ ذکر آیا بیعِ فضولی کا فضولی بیعِ فضولی فضولی کہتے ہیں غیر متعلقہ آدمی کو غیر متعلقہ شخص کیا کہلاتا ہے فضولی فضل سے ہے زائد زائد والانا غیر متعلقہ شخص بھئی ایک آدمی کی چیز نہیں ہے وہ اٹھا کر دوسرے کی چیز بیچ دیتا ہے یہ کیا کہلاتی ہے بیعِ فضولی کہلاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی آپ اپنا موبائل یہاں رکھ کر پانی پینے کے لئے گئے تھے بھئی آپ کے ساتھی نے دوسرے کے ساتھ بیع کر لی لو بھئی یہ موبائل میں نے تمہیں پانچ ہزار میں بیچ دیا اس نے پوراں کہا یہ میں نے سری پانچ ہزار میں آپ سے موبائل خرید لیا یہ کونسی بیع کہلائے گی بھئی بیعِ فضولی بھئی آپ اس چیز کے مالک ہیں نہیں بھئی تو آپ غیر متعلقہ شخص ہیں آپ کون ہوتے ہیں بھئی اس موبائل کو بیچنے والے آپ کا جب ہے ہی نہیں تو یہ بیعِ فضولی ہے مالانا لیکن یہ نہیں کہ یہ بلکل ردی ہے یہ بیع ٹھیک ہے مالانا ہاں مالک کی اجازت پر موقوف ہے مالک آئے گا اس کو آ کر بیع کا پتہ چلا اب وہ اجازت دے دے تو بیع ہو گئی اور اگر اجازت نہ دے تو بیع کیا ہوئی فتم ہو گئی صورت سمجھ میں آ گئی تو آپ واپس آئے آپ کو آ کر آپ کے ساتھی نے بتایا بھئی تم یہ موبائل بیچنا چاہ رہے تھے بڑے عرصے سے آج میں نے بلاخل یہ موبائل تمہارے لیے بیچ دیا ہے اس آدمی کو پانچ ہزار میں آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے بھئی اچھا کیا آپ نے بھئی بیع ہو گئی مالانا آپ نے اجازت دے اور اگر آپ اجازت نہ دیتے تو بیع نہ ہوتے تو کہتے ہیں وَمَمْ بَعَ مِلْكَ غَيْرِهِ اور جس شخص نے بیچا کسی غیر کی ملکیت کو بیغیری عمری ہی اس کے حکم کے بغیر ہی جس نے کسی دوسرے کی چیز کو بیچا اس کے کہے بغیر ہی فَلْمَالِكُ بِالْخِيَارِ تو مالک کو اختیار ہے انشاء اجاز البیع چاہے تو اجازت دے دے بے کی وَإِنْشَاءَ فَسَخ اور چاہے تو کیا کرے فَسَخ کر دے سمجھ میں آیا بھئی تو بھئی آپ کا تو فائدہ ہو گیا کہ آپ کیا کس کو ڈونڈ رہے تھے گاہک کو ڈونڈ رہے تھے آپ کو مل نہیں رہا تھا بھئی اس نے آپ کا فائدہ کر دیا وَلَهُ الْإِجَازَةُ اِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا بھئی یہ اجازت کب دے سکتا ہے کہتے ہیں یاد رکھنا بھئی اجازت بے کی دینا چاہتا ہے بھئی اس نے کیا کیا تھا اس کے ساتھی نے اس کا موبائل اٹھا کر بیج دیا تھا اب یہ آ کر کیا کرنا چاہتا ہے بے کی اجازت دینا چاہتا ہے تو بے کی اجازت صرف اسی صورت میں دے سکتا ہے جبکہ وہ مبیحہ باقی ہو کیونکہ آپ نے پڑھا ہے مولانا بے کا دارمدار کس پر ہوتا ہے مبیحہ پر مبیحہ ہے تو بے ہے مبیحہ نہیں تو بے بھی کس چیز کی پھر بے جب مبیحہ ہی نہیں ہے ختم ہو چکا ہے تو مبیحہ کا ہونا ضروری یعنی جب یہ اجازت دے اس وقت وہ موبائل کیا ہونا چاہیے موجود ہوں یعنی اس کا وجود ہونا چاہیے یہ نہ ہو مولانا اجازت دینے سے پہلے موبائل اس کے ہاتھ سے گرا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یا آگ میں گر پڑا جل گیا بھئی اب کس بے کی اجازت دیتے ہو مبیحہ کوئی موجود ہے نہیں بھئی تو مبیحہ کا جب اجازت دے اس وقت مبیحہ کا موجود ہونا ضروری بھئی اور اسی طرح مولانا بائے اور مجھتری وہ جو فضولی تھا اور جس شخص کے ساتھ اس نے بیحہ کی تھی ان دونوں کا موجود ہونا بھی ضروری بھئی زندہ ہونا ضروری بھئی کیونکہ اجاب و قبول کرنے والے کون ہیں وہ دو آدمی جنہوں واقت کرنے والے انہوں نے اجاب و قبول کیا تھا بھئی تو اب آپ بیحہ کی اجازت دے رہے ہیں اور بیحہ تو نام تھا اجاب و قبول کا ان میں سے اگر کوئی ایک زندہ ہی نہیں ہے مثلا مر چکا ہے تو اب کس بیحہ کی اجازت دیتے ہو اجاب کرنے والا ہے یا قبول کرنے والا ہے جب وہ قبول والا ہی نہیں ہے جنہوں نے عاقد کیا تھا ان کے وجود نہیں ہے تو کس بیپ اجازت دے رہے ہوئے ہیں لہٰذا جب فضولی کی بیپ آئی جائے اور مالک آ کر اجازت دینا چاہتا ہے تو کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ایک تو مبیعہ بھی موجود ہونا چاہیے ہلاک نہ ہوا ہو اور دوسری کیا شرط ہے کہ عاقد کرنے والے بھی موجود ہیں یعنی زندہ ہو یہ یوں کہا ان میں اہلیت ہو مثلا بھئی عاقد کرنے والوں میں سے ایک دیوانہ ہو گیا بھئی پاگل ہو گیا بھئی اب کس بات کی اجازت بھئی دیوانہ اجاب و قبول کر سکتا ہے نہیں تو اجاب و قبول کرنے والا ہی دیوانہ ہو چکا ہے تو آپ کس بیپ کی اجازت دینا چاہتے ہیں لہذا اب اجازت دینے سے بھی بیپ نہیں ہو گئے والا سورت آپ کو سمجھ میں آگئی بھئی و لہو الاجازت اور مالک کو اجازت دینے کا حق ہے اذا کان المعقود علیہ باقیا جب معقود علیہ باقی ہو معقود علیہ بھئی وہ چیز جس پر عقد ہوا ہے یعنی مبیعہ اذا کان المعقود علیہ باقیا جبکہ کیا ہو مالانا معقود علیہ باقی ہو معقود علیہ وہ چیز جس پر عقد ہوا ہے یعنی مبیعہ مراد ہے والمتعاقدان بحالہما اور دونوں عقد کرنے والے جو ہیں وہ بھی اپنے حال پر ہوں یعنی زندہ ہوں ساتھ ان میں اہلیت بھی ہو گئی کوئی ان میں سے مر نہ گیا ہو کوئی ان میں سے دیوانہ وغیرہ نہ ہو گیا ہو کہ اس کی اہلیت ہی نہیں رہی بے کرنے کی وَمَنْ رَأَ أَحَدَ الصَّوْبَيْنِ فَشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَ الْآخَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا سورت مصلا یہ بھئی ایک آدمی ہے اس نے دوسرے آدمی سے دو کپڑے خریدے بھئی دو تھان خریدے بھئی ایک تھان وہ دیکھ چکا ہے اور دوسرا تھان ابھی اس نے نہیں دیکھا تو معلوم ہوا بھئی پتہ لگ گیا بھئی ایک تھان ہے معلوم اور دوسرا تھان ہے مجھول بھئی کتنے تھان خریدے ہیں ایک کو وہ پہلے دیکھ چکا ہے دوسرے کو بھی خریدنے کے بعد کیا اسے خیار رویت حاصل ہوگا یا نہیں کہتے ہیں بھئی خیار رویت اسے حاصل ہوگا دو تھانوں میں سے ایک کو دیکھ چکا ہے اور ایک کو نہیں دیکھا خریدنے کے بعد اسے کیا حاصل ہوگا بھئی خیار رویت کیسے حاصل ہوگا بھئی ایک کو وہ دیکھ چکا ہے دیکھ چکا ہے بھئی تو بھئی ایک کو اس نے دیکھا ہے دوسرے کو تو نہیں دیکھا اور ضابطہ ہے کہ معلوم کے ساتھ جب مجھول مل جائے تو جو مجموعہ ہوگا وہ مجھول ہوگا بھئی مجموعہ کیا ہوگا بھئی ایک چیز تھی معلوم اس کو دیکھ چکا ہے دوسری چیز کیا ہے مجھول اس معلوم کے ساتھ کیا مل چکی ہے مجھول چیز مل چکی ہے تو سارے پر کس کا حکم لگے گا مجھول کا ہے کل کو تو نہیں دیکھا کل کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں المجھول ایزا ظمہ الی المعلوم یسیر الکل مجھولا بھئی سارا مجموعہ کیا بن جائے گا مجھول بن جائے گا بھئی تو لہذا اب اسے خیار رویت ہیں معلوم دوسرا تھان دیکھا اسے پسند نہیں آیا تو اب کیا کر سکتا ہے واپس لیکن یاد رکھو معلوم واپس کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو واپس کرے گا یہ نہیں کر سکتا ایک کو تو رکھ لے اور دوسرے کو واپس کر دے اس لیے کہ ایک ہی جاب کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بیشی گئی ہیں ہی جاب ایک ہوا تھا یا الگ الگ ہی جاب ہوئے تھے بھئی اگر الگ الگ ہی جاب ہوئے تھے ایک تھان الگ اس سے خرید ہے دوسرا تھان الگ اس سے خرید ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں والا جو تھان دیکھا ہے اس کو واپس نہیں کر سکتا اور جس تھان کو نہیں دیکھا تھا اس کو کیا کر سکتا ہے کیونکہ دونوں بے ہی الگ ہیں تو دونوں میں الگ الگ خیار رویت آنے تھے ایک کو پہلے دیکھ چکا تھا اس میں خیار رویت آیا ہی نہیں دوسرے کو اس نے نہیں دیکھا تھا اس میں کیا آگیا خیار رویت آگیا اس کو واپس کر دے لیکن صورت وہ ذکر ہو رہی ہے کہ ایک دو یا کئی چیزیں کیا کیا ایک ہی عجاب کے ساتھ خریدی ہیں اور ان میں سے بات کو دیکھا ہے اور بات کو نہیں دیکھا تو کیا حکم بتلایا اس کے اندر کیا حاصل ہو جائے گا خیار رویت حاصل ہوگا کیونکہ معلوم چیزوں کے ساتھ کس قسم کی چیزیں مل گئی ہیں مجھول مل گئی ہیں اور مجھول جب معلوم کے ساتھ مل جائے تو کل جو ہوگا جو مجموعہ ہوگا وہ کس کے حکم میں ہوگا وہ سارا مجھول کے حکم میں ہے اور مجھول چیز کے اندر تو خیار رویت حاصل ہوتا ہے لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا خیار رویت حاصل ہو جائے گا اور چاہے تو ساری چیزوں کو رکھ لے چاہے تو ساری چیزوں کو واپس کر دے یہ نہیں کر سکتا کچھ کو رکھ لے جن کو دیکھا تھا ان کو رکھ لے جن کو نہیں دیکھا تھا انہیں واپس کر دے سمجھنا ہے بھئی یہ کیوں نہیں کر سکتا یاد رکھو ایک بیع کا ذابطہ لکھ لیجئے مانا ایک بیع کا قیمتی ذابطہ لکھ لیجئے تفریق سفقہ تفریق سفقہ خال فا قاف دو نکتوں والا اور ہا ہا لکھ لیا بھئی تفریق سفقہ صال فا قاف دو نکتوں والا اور ہا قبل تمام العقد جائز نہیں قبل تمام العقد جائز نہیں تفریق سفقہ البتہ تفریق سفقہ البتہ تفریق سفقہ بعد تمام العقد جائز ہے جائز ہے زابطہ لکھ لیا بھئی تفریق سفقہ تفریق سفقہ کیا ہے قبل تمام العقد جائز نہیں لیکن بعد تمام العقد جائز آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لو سفقہ کس کو کہتے ہیں بھئی سفقہ سفقہ کا ایک معنی ہے عقد 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 بھئی یہ جو عجاب و قبول ہوا یہ عقد ہے یا نہیں بھئی یہ عقد ہے بے ہے تو یہ عقد اس کا ایک نام کیا ہوا دوسرا میں نے ابھی کیا لکھوایا سفقہ بھئی یہ عقد کا نام ہے اس کا دوسرا معنی وہ ساری چیز وہ سارا مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے وہ سفقہ کہلاتا ہے وہ سارا مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے سفقہ کہلاتا ہے وہ سارا مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے سفقہ کہلاتا ہے سمجھ میں آئے صورت بھئی مثلا بھئی آپ نے ایک ہی ایجاب کے ساتھ بھئی ایک ہی ایجاب کے ساتھ بیس موبائل خرید لیے بیس موبائل تو یہاں سفقہ کیا ہے بھئی یہ سارا مجموعہ موبائل یہ کیا ہے سفقہ ہے اور اس سفقے کے اندر تقسیم کرنا تفریق کرنا قابلہ تمام العقد عقد کے تام ہونے سے پہلے ان میں تقسیم تفریق کرنا جائز نہیں ہے کیا مسئلہ ذکر ہوا سفقے کے اندر توجہ سے بیٹھنا بھئی سفقے کے اندر بھئی یہ سفقہ یہ جو بیس موبائل آپ نے خریدے یہ کیا ہے اور اس کے اندر عقد کے تام ہونے سے پہلے تقسیم کرنا جائز نہیں ہاں عقد تام ہو جائے پھر تقسیم تقسیم کا یہ کیسے بھئی تفریق کریں گے مثلا بھئی آپ نے ان موبائلوں میں سے دس کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا اور دس کو نہیں دیکھا تھا اب آپ خریدے آپ نے خرید بیسی کو لیا دس دیکھے ہوئے دس نہیں دیکھے اب خریدنے کے بعد بقیہ دس دیکھے تو آپ کو پسند حیب نہیں ہے کوئی ان میں لیکن پسند نہیں آئے اب آپ ان دس کو کیا کرنا چاہتے ہیں ساروں کو واپس نہیں کرنا چاہتے کس کو واپس کرنا چاہتے ہیں ان دس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو اگر آپ ان کو واپس کریں تو کس خیار کی وجہ سے واپس کریں گے کون سے خیار کی وجہ سے خیار رویت کی وجہ سے خیار شرط کی وجہ سے تو نہیں خیار عیق کی وجہ سے کس خیار کی وجہ سے کر رہے ہیں خیار رویت کی وجہ سے کر رہے ہیں اور خیار رویت کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مانع ہے کس چیز سے تمام عقد سے کس چیز سے یعنی خیار رویت کے ہوتے ہوئے عاقت تام نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا تو یہ چیز اب ہے آپ کو خیار رویت ہے بھئی آپ خیار رویت استعمال کر رہے ہیں معلوم ہوا عاقت تام ہو چکا ہے یا تام ابھی نہیں ہوا پورا ہو چکا ہے عاقت یا پورا نہیں ہوا نہیں ہوا بھئی خیار رویت ماننے آہے کس چیز سے جب تک خیار رویت رہے گا عاقت پورا نہیں ہوا تو یہاں بھی آپ کس چیز کی وجہ سے واپس کرنا چاہتے ہیں خیار رویت کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں آپ کو پسند نہیں آئے پس دیکھتے ساتھ ہی تو یہ لازمی بات ہے معلوم ہے جب تک خیار رویت ہے آقد تام نہیں معلوم ہے یہ ابھی آقد پورا نہیں ہوا پورا ہو گیا یا نہیں ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی جب تک خیار رویت رہتا ہے اس وقت تک آقد پورا تو ابھی آپ کو خیار رویت تھا یا نہیں تھا خیار رویت ہے اسی کو تو استعمال کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آقد پورا ہو چکا ہے یا پورا نہیں ہوا آقد پورا نہیں ہوا تو یہ قبل تمام العقد والی صورت ہے کونسی اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں خریدیں ہیں اکٹھے بیس موبائل اور تو یہ سارا مجموعہ بیس موبائل یہ کیا ہوا صفقہ اور اس صفقے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تفریق کرنا چاہتے ہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یعنی دس رکھنا چاہتے ہیں اور دس یہ بیس موبائل آپ نے ایک اجاب سے خرید دیں یہ ہر ایک کیلئے الگ الگ اجاب کی اثار ایک اجاب سے تو یہ سارا مجموعہ کیا ہوا صفقہ اور اس صفقے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تفریق کرنا چاہتے ہیں تقسیم یعنی دس رکھ رہے ہیں دس واپس کر رہے ہیں تو تقسیم آ رہی ہے یا نہیں بھئی تو یہ تفریق ہے تو یہ تفریقِ صفقہ ہے اور یہ قبلہ تمام علاقت ہے یا بعد تمام علاقت ہے قبلہ تمام علاقت لہٰذا یہ جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تفریقِ صفقہ قبلہ تمام علاقت جائز نہیں ہے سب کو اچھی طرح سورت سمجھ میں آگئی ہاں تفریقِ صفقہ بعد تمام علاقت جائز ہے بھئی جی آگے آ جائیں گے مسائل بھئی تو خیار رویت کی وجہ سے آپ واپس کر رہے ہیں اور خیار رویت آپ نے پڑھا ہے مانع ہے کس چیز سے تمام ہے آپ سے تو خیار رویت جب تک ہے معلوم ابھی بے پوری نہیں ہوئی بھئی پوری رضا مندی نہیں آئی ایک چیز دیکھ لے گا پھر انکار نہیں کرتا تو اب پوری رضا مندی آگئی لیکن جب تک ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے بے کے اندر آپ نے پڑھا تھا رضا مندی ضروری ہے یا نہیں دونوں آدمیوں کی تو بغیر دیکھے رضا مندی پوری ہو جائے گی نہیں بھئی رضا مندی یہ بھی پوری طرح نہیں پائی گئی تو بے پوری نہیں ہوئی جب بے پوری نہیں ہوئی معلوم ہے تمام عقد نہیں ہوا اور تمام عقد سے پہلے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سفریق سفقہ اور سفریق سفقہ قبلہ تمام العقد تو جائز نہیں سب کو سورہ سمجھ نہیں آئی کہ دہرات ہوں بھئی دہرات ہوں دوبارہ سنو بھئی ضابطہ میں نے آپ کو یہ لکھوایا کہ تفریق سفقہ قبلہ تمام علاقت جائز نہیں اور تفریق سفقہ بعد تمام علاقت جائز ہے عقد پورا ہو جائے پھر تقسیم کرنا چاہے آپ کرتے رہیں لیکن ابھی عقد ہی پورا نہیں ہوا ابھی تو ہم عقد کے بیچ میں چل رہے ہیں بھئی پورا نہیں ہوا بھی عقد کے پورا ہونے کے لئے رضا مندی ضروری تھی اور رضا مندی کسی چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے بغیر دیکھے رضا مندی اگر زبان سے کیا بھی دیں مولانا کہ میں راضی ہوں بغیر دیکھی راضی ہوں مولانا پھر بھی خیار رویت ساقت نہیں ہوتا یہ شریعت نے حق دی ہے تم کون ہوتے ہو بھئی شریعت کے حق ختم کرنے والے کہتے ہیں میں بغیر دیکھتے ہی راضی ہوں نہیں بھئی پھر بھی اسے خیار رویت حاصل ہوگا مولانا جیسے دیکھتے ہیں کہ بعد اسے پسند نہیں آتی تو کیا کر سکتا ہے تو ایک چیز جب تک دیکھی نہیں رضا مندی پوری نہیں شریعت نے کتنا حقوق کا خیار رکھا بھئی دیکھا جب تک نہیں دیکھی پوری طرح رضا مندی نہیں اور جب تک پوری طرح رضا مندی نہیں بے بھی پوری نہیں کیونکہ بے کے اندر تو رضا مندی کا پوری طرح مولانا ضروری تھا تو اب بھئی ایک آدمی ایک عجاب کے ذریعے جتنی چیزیں اکٹھی خریدتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں سبقہ ان کے اندر تفریق کرنا تقسیم کرنا حصے کرنا یہ عقد پورا ہونے کے بعد تو کر سکتے ہیں آپ عقد پورا ہونے سے پہلے اس نے اب مثلا آپ دیکھتے ہیں بھئی کرتے کیا ہیں بیس موبائل یہ تھے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دس واپس کرنا چاہتے ہیں اور دس بھئی یہ دس آپ رکھ رہے ہیں دس واپس یہ کیا طریقہ ہے میں نے تو بیس کا اکٹھا ہی جاگتیا تھا قبول کرنا ہے تو سارے کے سارے کو قبول کرو اور قبول نہیں کرنا تو سارے کے ساروں کو کیا کر دو عجاب جب اکٹھا ہوا ہے تو قبول بھی ساروں کو اکٹھا ہی ہوگا یہ نہیں ہوتا تھا کچھ کو قبول کر لے اور کچھ کو قبول نہ کرے سورہ سم تو لہٰذا جب اس نے بیس موبائل خریدے ایک آدمی نے دس وہ پہلے دیکھ چکا تھا اور دس ابھی اس نے نہیں دیکھے تھے تو ان دس کو نہ دیکھنی کے وجہ تھے ابھی بھی اس کو خیار رویت حاصل ہے اس سارے مجموعے کے اندر بھئی اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے دیکھنے کے بعد اسے دس پسند نہیں آئے اب وہ دس واپس کرنا چاہتا ہے دس رکھنا چاہتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے کیا ذاقتہ سنا دیں گے کہ تفریق صفقہ قبل تمام علاقت جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا سا ان تین بیس کے بیس موبائل کا ایک ہی جاب ہوا تھا رکھنا ہے تو ساروں کو رکھو نہیں رکھنا تو ساروں کو کیا کر دو واپس کر دو اب سمجھ میں آیا اس کی طرح بھئی یہ معنی ہے مالانا وَمَنْ رَعَىٰ أَحَدَ السَّوْبَئِنِ اور جس شخص نے دیکھا دو کپڑوں میں سے کسی ایک کو فشتا راہما پھر اس نے دونوں کو خرید لیا دیکھا ایک کپڑے کو اور خرید دونوں کو لیا سم مرآل آخرہ پھر اس نے دوسرے کپڑے کو دیکھا جازا لہو این یردہما تو جائز ہے اس کیلئے کہ دونوں کو کیا کر دے واپس کر دے کیا کر دے واپس کر دے تو یہ خیار رویت کی وجہ سے واپس کر رہے گا وَمَمَّا تَوَلَهُ خِيَارُ الرُّوِيَتِ بَطَلَ خِيَارُهُ بھئی خیار رویت کس چیز کا نام ہے ارادے کا نام ہے کس چیز کا نام ہے بھئی دیکھنے کے بعد ایک چیز پسند آگئی سمجھ میں آیا تو جو رکھ لے گا پسند نہ آئی تو کیا کرے گا لہٰذا ریاد رکھو یہ وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا ایک آدمی نے ایک چیز بغیر دیکھے خریدی تھی بھئی بغیر دیکھے زمین ایک آدمی نے خرید لی مالانا اور زمین کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا اب وارث ان کو خیار رویت کو کا خیار رویت نہیں کے دن نہیں بھئی وارثوں کو کسی قسم کا خیار رویت یہاں پر حاصل نہیں یہ اسی آدمی کو حاصل تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا بھئی تو خیار رویت اس کا ختم ہو گیا یہ معنی ہے ومن مات ولہو خیار رویت جو شخص مر گیا اور اسے خیار رویت حاصل تھا بطل خیاروہو تو اس کا خیار کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا ومن رہا شیئن ثم اشتراہو بعد مدت فانکان علی الصفت اللہ تی رہاہو فلا خیار لہو وین وجدہو متغیرن فلہو الخیار ایک آدمی ہے اس نے ایک گاڑی خریدی کیا کیا گاڑی خریدی اس گاڑی کو وہ ایک ماہ پہلے دیکھ چکا تھا یا چھے ماہ پہلے اس نے دیکھی تھی یہ گاڑی آج اس نے یہ گاڑی خرید لی آپ کیا حکم لگائیں گے کیا اسے خیار رویت حاصل ہو گا یا حاصل نہیں فورا یہ حکم نہ لگائیں صاحبِ قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی کہ اس چیز کو دیکھا جائے گا اگر جس وقت اس نے پہلے دیکھی تھی اور آج دیکھ رہا ہے اگر اسی حالت پر ہے جیسی اس وقت تھی تو معلوم ہوا اس حالت کو تو وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا لہذا اب اسے کسی قسم کا خیار رویت حاصل اور اگر وہ چیز بدل چکی ہے مولانا پہلے تو وہ بڑی زبردست تھی اب ایک مہینے کے اندری اس کا حلیہ بلکل بدل چکا ہے تو اب اسے کیا حاصل ہو جائے گا خیار رویت بھئی سورت سمجھ میں آگئی اور جس نے کوئی چیز دیکھی سمجھ تراہو بعد مدت پھر اس کو خرید لیا کچھ مدت کے بعد پس اگر وہ چیز اسی حالت پر تھی صفت کا کیا ترجمہ یہاں کر لیں اگر یہ اسی حالت پر تھی اللتی رآہو جو اس نے دیکھی تھی فلا خیار لہو تو اسے کسی قسم کا کوئی خیار حاصل نہیں وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا اور اگر اس نے اسے متغیر پایا بدلہ ہوا پایا فلاہو الخیارو تو اس شخص کو کیا حاصل ہوگا خیار حاصل ہوگا مولانا چلیے بس بھئی چلیے بس مولانا حَذَا بُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمِّ حَقِيقَةِ الْكَلَامِ